اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں ہوں شامدید آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چکن دگی بریانی کی ریسپی دو کلو چاول کا استعمال کرتے ہوئے اور دو کلو چکن کا استعمال کرتے ہوئے میں نے یہ بریانی ریڈی کی ہے آج کا دیسے کہ رمضان کا لاست عشرہ چاہ رہا ہے تو لاست عشرے کے حساب سے افتار پارٹیز جو اب اسٹارٹ ہو چکی ہیں تو اسی حساب سے مناسبت سے میں نے یہ بریانی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس کے لئے میں نے لیا ہے دو کلو کے قریب چکن دو کلو چکن لی ہے دو کلو چکن لینے کے بعد اسی حساب سے ہم تمام مسالے ایڈ کریں گے اور چاول کی جو مقدار ہے وہ بھی دو کلو ہے پانچ پڑے کھانے کے چمچے املی استعمال کر رہی ہوں پانچ پڑے کھانے کے چمچے املی استعمال کرنے کے بعد آدھا کلو سے آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ ہی ہی تھا تین پاؤگے گریب تین پاؤگے گریب میرے پاس تہی ہیں ییلو فوڈ کلر ایڈ کی ہے اور ریڈ فوڈ کلر ایڈ کی ہے ییلو فوڈ کلر اور ریڈ فوڈ کلر دو کلرز ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جیلو فوڈ کلر اور ریڈ فوڈ کلر ایڈ کرنے کے بعد اس کو کر لیتے ہیں اچھے سے مکس اپ اچھے سے مکس اپ کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کلرس میں نے اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ چیکن کے اوپر ایک اچھا سا کلر آ سکے اس کے بعد جی اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے لسن اور ادھر کا پیسٹ دو بڑے کھانے کے چمچ لسن اور ادھر کا پیسٹ میں نے ایڈ کیا تھا اس کے بعد اس کے اندر جائے گا بریانی مسالہ یہ بزار کا بریانی مسالہ ہے نیشنل والوں کا بریانی مسالہ ہے بلکل مناسب اس کے اندر مسالے ہوتے ہیں بہت زیادہ سپائس نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس دو کلو چاول اور دو کلو اگر آپ کے پاس چیکن ہے تو اس کے اندر آپ جو یہ ڈبے ہیں چار ڈبے میں نے ڈال لیتے ہیں اور ٹوٹر مقدار اگر ٹیبل سپون کے حساب سے دیکھی جائے کھانے والے چمچ کی حساب سے دیکھیں تو دس کھانے کے چمچ ایک کلو چاول ہے تو پانچ کھانے کے چمچ ڈال لیں اگر دو کلو چاول ہے تو دس کھانے کے چمچ ڈال لیں یہ بالکل ایک نارمل سپائس ہوگا بہت زیادہ سپائس نہیں ہوگا جب آپ بزاری پریانی مسالے کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو کسی بھی نمک اور باقی مسالوں کی ضرورت نہیں رہتی تو میں نے بھی اس کے اندر کوئی بھی دوسرا مسالہ ایٹ نہیں کیا تھا اس کو پانچ سے چھ گھنٹے آپ نے میرینیشن کے لیے دینے ہیں تاکہ آپ کو اچھا سا اس کا ٹیسٹ مل سکیں اس کے بعد میں نے دو پیالی کے قریب اس کے اندر کوکنگ آئل لی ہے کیونکہ دو کلو چاول ہیں چاول کو جب وائل کیا جاتا ہے تو اس کے اندر آئل کی مقدار زیادہ رکھی جاتی ہے تو یہی آئل ہم جو ہے چاول کے اندر بھی یوز کریں گے تو میں نے دو پیالی کے قریب لے لی ہے کوکنگ آئل لی ہے تقریباً آدھا کلو کہہ سکتے ہیں آپ کوکنگ آئل ہے اس کے بعد جو مسالہ میرینیشن کے لیے میں نے چھ گھنٹے پہلے رکھا ہوا تھا وہ میں یہاں اس کے اندر آئٹ کرنے والی ہوں میرینیشن آپ نے اچھے سے کرنی ہے تاکہ آپ کو جب آپ بریانی کھائیں تو آپ کی اس کے بوٹی کے اندر بھی آپ کو بہت اچھا سا ٹیسٹ ملیں جب آپ کو لگے کہ دہیں میں نے پانی وغیرہ کچھ بھی آئٹ نہیں کیا تھا یہ دہیں کا پانی اور چکن کا اپنا پانی ہے کوئی بھی پانی وغیرہ میں نے اس کے اندر آئٹ نہیں کیا مسید ہم اس کے اندر ایک کلو ٹیماتر آئٹ کریں گے کیونکہ اس کے اندر پیاز نہیں چاہتا اس لیے میں نے اس کے اندر پیاز آئٹ نہیں کیا اور اس کے اندر ہم ٹیماتر اور دہیں کے ساتھ اس کی مسالہ جو ہے ریڈی کرتے ہیں تو میں نے اس کے اندر تقریباً ایک کلو کے قریب ٹیماتر آئٹ کی ہے تو آپ ٹوماٹر کی مقدار کو ڈیٹھ کلو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا مسالہ زیادہ رکھنا ہے یا پھر سپائس وغیرہ زیادہ رکھنا ہے تو آپ اپنے حساب سے تمام چیزیں اجسٹ کر سکتے ہیں ایک کلو ٹوماٹر ایڈ کرنے کے بعد فلیم کو میں نے تھوڑا میڈیم کر دیا تھا اور اس کو میں نے ڈکن کے ساتھ کور نہیں کیا تھا کیونکہ میری نیشن کی ہوئی ہے چکن کی تو چکن جو ہے بہت جلدی کوک ہو جائے گا تو اس کو ڈکن کے ساتھ کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے چکن جو تھا ایک گھنٹہ پہلے میں نے کوک کر لیا ہوا تھا تو یہ فائنلی اس طریقے کا ریڈی ہو گیا صرف ہم نے پانی کو خوش کرنا ہے مسالہ جو ہے وہ لکھ سے نظر آنے لگے کوکنگ آئے لکھ سے نظر آنے لگے تو برینی کا جو مسالہ ہے وہ فلی ریڈی ہو چاہے گا اب ہم نے رائس کوک کرنے ہے رائس کو سمپل ہم نے بوائل کرنا ہے تو یہاں پہ میں کسی بھی سیلہ چاول کا استعمال نہیں کر رہی میں نے لیا ہے چکن کنور کیوبس لیا ہے چکن کیوبس لیا ہے میں نے چار عدد تمام مکس مسالہ لیا ہے بڑی علاچی دو سے تین عدد داچینی کے دو سے تین ٹکرے چھوٹا ٹی سپون میں نے لیا تھا کالی مرچ کا سبز علاچی لیا ہے اس کے علاوہ میں نے سفید زیرا لیا ہے مکس کرنا مسالہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد نمک ایڈ کر رہی ہوں نمک ایڈ تقریباً آپ تین سے چار گھانے کی چمچ ایڈ کر دیں پانی ہم نے ستین کر دیں گے پانی کے اندر ببس بننے دیں گے اور جیسے پانی کے اندر ببس بننے لگیں گے تو ہم چاول کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور چاول کو جو ہے ہم نائنٹی پرسنٹ ہم کوک کر لیں گے اچھے سے چاول کو آپ نے فورٹی سے فورٹی فائی منٹ منٹس پہلے بھگو کے ضرور رکھیں چاول دیکھیں فائنلی نائنٹی پرسنٹ کوک ہو چکے اور اس کے بعد جی ہم لیئرز لگا لیتے ہیں تو چاول کی بریانی کی لیئرز لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے پہلے سب سے پہلے چاول ڈالے جاتے ہیں اور اگر آپ کے بریانی کے چاول نیچے لگ جاتے ہیں تو اس کی ٹپ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا دہیں ایڈ کر لیا کریں دہیں لگا لیا کریں تھوڑا سا دہیں اور کوکنگ آئل تو انہوں کو مکس اپ کر کے تو بریانی کی تیہ میں اگر آپ لگا لیں تو آپ کے چاول کبھی بھی نیچے نہیں لگیں گے اکثر لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے اس میرے کبھی بھی نہیں لگے لیکن اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ چاہ رہنا اکثر ہوتی ہیں یہ سوال پوچھتی ہیں تو اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو آپ تھوڑا سا دو سے تین کھانے کے چمچ دہیں لیں اور ایک سے دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل اور بریانی کی تیہ میں لگا لیں تو آپ کی بریانی کبھی بھی نیچے نہیں لگے گی اس کے بعد دھنیاں پدینہ اور سبس مچیں ڈالی تھی میرے پاس لیمن سلائس نہیں تھے اگر آپ کے پاس لیمن سلائس ہے نا تو آپ ضرور ڈالیں اور اگر آپ کو زیادہ سپائسی بریانی چاہیے نارمل سے زیادہ تھوڑی زیادہ سپائسی چاہیے تو یہاں پہ آپ بریانی مسالہ بھی آئیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک بڑا کھانے کا چمچ ہر لیئر میں جب بھی آپ ڈالیں تو ایک ایک کھانے کا چمچ بریانی مسالہ بھی آپ آئیٹ کرتے جائیں بریانی جو ہے وہ میں نے لیئرس لگا رہی ہیں اب یہاں پہ ہم نے فوڈ کلر آئیٹ کرنا ہے دہیں کے اندر میں نے تھوڑا سا یالو فوڈ کلر آئیٹ کیا تھا وہ ڈالوں گی اور تھوڑا سا کیورا ایسنس ڈالیں گے کیورا ایسنس سے بہت مزے کا اس کا فلیور آتا ہے بریانی ایسنس مجود ہے تو وہ ڈالیں کیورا ایسنس مجود ہے تو وہ ڈالیں اور جو بزار کی دیگی بریانی ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو جو فلیور نظر آ رہا ہوتا ہے فلیور مل رہا ہوتا ہے وہ بریانی اسنس کا یہ ہوتا ہے یہ میں نے دہن کے اندر یالو فوڈ کلر ایٹ کی ہے اور یہ اس کے اوپر اس طریقے سے ہم ڈال دیں گے اور اس کو میں لگانے والی ہوں پانس سے سات منٹ دم کے دم کے اوپر کیونکہ چاول جو ہے وہ رائس چھو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ کو کھو چکا ہے فائنلی رائس چھو ہے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ در سے پندرہ فرات کی افتار پارٹی کروا رہے ہیں یا ایٹ پارٹی اگر آپ کروا رہے ہیں تو یہ پلکل ایک پرفیکٹ دیگی بریانی کی ریسپی ہے اگر آپ نے لائف میں کبھی رائس نہیں بنایا تو بھی آپ ان کو بہت پرفیکٹ طریقے سے بنا لیں گی تو آپ ٹرائے کیجئے گا اس مزدار سی دیگی بریانی کی ریسپی کو اپنی افتار پارٹی پہ یا ایٹ پارٹی پہ اور اپنا ایکسپینس میں سے ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھے لگیا تو پلیس لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں اللہ حافظ